اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدوکو کی ایکسپر لیول جو پزل ہے اس کو سال کر کے دکھائیں گے اور اس میں آپ کو لائف جو ہے صدوکو کی جو بیسٹ سٹریٹیجیز ہیں یا جو ٹکنیکس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پزل کو سال کریں گے تو ناظرین اصل میں میرا مقصد ویسے تو اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو صدوکو کی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز مل جائیں گی نیکڈ پیر کیا ہوتا ہے ہیڈن پیر کیا ہوتا ہے یونیک کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے سولو کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے ایکس ونگ کیا ہوتا ہے سوارڈ فیش وغیرہ یہ ساری اس کی تھیوری تو آپ کو مل جائے گی لیکن پریکٹیکل جو ہے جو آپ چیز دیکھیں گے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اور اب میں آپ کو میرے اس چینل میں صدوکو کی جو ڈیفرنٹ ایکسپر لیول کی جو پزلز ہیں ان کو سال کرنے کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے چلتے ہیں آگے تو یہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سامنے صدوکو ڈاٹ کام ویب سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے اس کا ابھی فیلال ایزی ڈیفرنٹی لیول ہے اس کو میں ایکسپر لیول کرتا ہوں اور ایکسپر لیول کر کے یہ نیو گے میرے سامنے آگئی تو میرا جو سب سے پہلے جو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ون ٹو نائن جو نمبرز ہیں ان کو ون بائی ون سیلیکٹ کر کے ان کی سکیننگ کرتا ہوں ون وی ڈائریکشن ٹو وی ڈائریکش اور یہاں پہ پیاسیوٹ نو اییسی ویڈیو میں بھی کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ابھی میں نے سکرین پر دیکھیںaneیں ابھی یہ ون کو سیکٹ کی ہے تو اب میں یہاں پر دیکھو ہوں اس کی پاوسی بل ایٹریز اب ادھر تو سب سے بہت کم ڈیٹا یہ سارے بلوک میں یہ لوگ میں صرف یہاں پہ ون آ سکتا ہے کیوں کہ یہاں نہ اس کی وجہ سے آنا ہے نہ اس کی وجہ سے آنا ہے یہ دونوںQueio رو آ feel allowed کی وجہ سے تو یہاں پہ دونوں میں معلوم نہیں کس پہ ون کا ڈیٹا انٹر ہونا ہے تو اس کو ہم یہی پہ چھوڑ دیں گے ڈیٹا کم ہے اب ٹو کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹو کا ڈیٹا بھی بہت کم ہے ہمارے پاس ٹھری کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ٹھری میں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں چونکہ اس دونوں بلوگ میں ہے اور یہ دونوں کالوم آکوپائیڈ ہیں اب اس کالوم میں جیسے میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ صدوکو گیم کی جو بیسک ہیں جو رول ہیں ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر ون ٹو نائن یہ نمبر کے اوپر پزل ہوتی ہے کوئی بھی نمبر نہ کسی بلوگ میں نہ کسی رو میں اور نہ ہی کسی کالوم میں رپیٹ ہوگا اب چونکہ اس کالوم میں تھری آگے ہیں تو ادھر تو پورے کالوم جو ہے آکوپائیڈ ہو گیا تھری کے لیے یہ والا جو کالوم دیکھیں آپ تو یہاں پہ کہیں بھی بھی تھری نہیں ہے تو اب اوپر نہیں آنا اوپر نہیں آنا کیونکہ بلوگ میں ہے تو اب اس بلوک میں 3 کہیں بھی نہیں ہے اور ادھر آنی سکتا ہے ان دونوں کالم میں تو پھر یہ 3 جو ہے ادھر اس کالم میں 3 کی گنجائش یہیں بنتی ہے کیونکہ نیچے والے دونوں سیل تو آکوپائیڈ ہیں تو یہاں پہ میں 3 لکھوں گا اسی طرح اس بلوک تینوں بلوک کی طرف دیکھیں تو یہ دونوں بلوک آکوپائیڈ ہیں اور دونوں کالم آکوپائیڈ ہیں اور تیسرا یہ دیکھیں اس بلوک میں یہ سیل اور یہ سیل دو کے بلینک ہے لیکن چونکہ یہ 3 یہاں پہ آیا تو یہ رو بھی اس کی ساری اککوپائیڈ ہو گئی 3 کے لیے تو یہی پہ اس کے 3 کی سپیس بنیں گی اسی طرح یہ 3 کا جتنا ڈیٹا تھا possible ڈیٹا وہ میں نے انٹر کر دیا باقی آپ کو پتہ ہے اس بلوگ میں ادھر بھی آجے گا ادھر بھی آجے گا چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی اب 4 کو سلیٹ کرتے ہیں 4 کا ہمارے پاس یہ انٹری possible ہے یہ دیکھیں ان دونوں بلوک میں 4 انٹر ہے اس میں نہیں ہے اور اس میں گنجائز جو ہے چونکہ ادھر بھی نہیں 4 آسکتا ادھر بھی نہیں آسکتا اور یہ 4 کی وجہ سے ادھر بھی نہیں آسکتا تو 4 ادھر ہی اس کی انٹری ہوگی تو ہم ادھر 4 کو انٹر کرتے ہیں اسی طرح 4 کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ختم ہو گیا اب 5 کی طرف آتے ہیں 5 کا ڈیٹا کم ہے 6 کی طرف جاتے ہیں 6 کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس کم ہے 7 کو دیکھتے ہیں 7 کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس کم ہے 8 کو 8 کی تو میرا حالہ کہیں انٹری ہے ہی نہیں اب 9 کو دیکھتے ہیں تو 9 کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس کم ہے یہ تھا میرا ایک طریقہ کار جس سے میں سکیننگ کرتا ہوں کسی بھی نمبر کو سلیکٹ کر کے اور کی تمام رو میں کولم میں یا بلوک میں میں اس کی سکیننگ کر کے دیکھتا ہوں کہاں کہاں اس کی سولو انٹری ہو سکتی ہے یا وہ یونیک اس کی انٹری پاسیبل ہے کرنے کے لیے تو اب اگلا میرا پروسس کیا ہے کہ میں نوٹس بنا کے بلوک میں یا کولم میں یا رو میں نوٹس بنا کر پزل کو ساگھ کرتا ہوں تو اس کے لیے میرا سب سے جو میری ٹکنیک ہے وہ یہ ہے کہ جس بلوک جس کالم یا جس رو میں میکسیمم نمبروں کی انٹری ہو اور کم سے کم بلینک سیلز ہوں میں وہاں پہ نوٹس بناتا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی سکرین پر بھی نظر آجائے گا ابھی یہ میں آپ کے سامنے نوٹس کو آن کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پوسیبل انٹریز ہیں جو مسنگ نمبر ہیں وہ کون سی ہیں ون سکس ایٹ نائن اب یہاں پہ کیا آئے گا نوٹس میں نے آن کر دیا ہے ون سکس ایٹ نائن نہیں آئے گا اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح ایدھر ون سکس ایٹ ایٹ اور نائن نائن ایدھر نہیں آئے گا اس بلوک میں چونکہ نائن آل ایڈ آ گیا اسی طرح آجائے ایدھر ون سکس ایٹ نائن ایدھر آجائے ون ایٹ نائن اب سکس اس کی وجہ سے ایدھر نہیں آیا اسی طرح اب دوسرا یہ جو رو ہے اس میں بھی چار نمبر ہیں ان کی انٹری کر لیتے ہیں مسنگ نمبر کون سے ہیں one thre five six eight one three five نہیں آئے گا six نہیں آئے گا eight آئے گا اسی طرح one three five five نہیں آئے گا six eight اسی طرح one three eight آئے گا کیونکہ five six تو اتر نہیں ہے اب یہاں پہ five six آجائے گا اور یہاں پہ five six آجائے گا اچھا اب یہ دیکھیں نوٹس بنانے کا فائدہ یہاں پہ ہمیں ایک تو نیکڈ پئیر مل گیا اب یہ دیکھیں 5-6 اور 5-6 نیکڈ پیئر ہے نیکڈ پیئر کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل میں 5-6 ہی آئے گا اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ 5-6 اس پوری رو میں اور کہیں آئے نہیں سکتا اب اس پوری رو میں اور 5-6 کی انٹری اس بلوگ میں بنتی ہے اور اس بلوگ میں تو آلیڈی 5-6 ہے اور 5-6 چونکہ آلیڈی اس بلوگ میں ہے تو یہاں بے انٹر نہیں ہو سکتا تو اب باقی ہمارے پاس جو دو سیل بنتے تھے وہاں پہ یہ نیکڈ پیئر ہمارے پاس نکل گیا اسی طرح ہمارے پاس یہ اس کو نیکڈ ٹریپل ایٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ان تینوں سیل میں 138 138 ان میں سے کچھ ایک نمبر جو ہے یہی آ سکتا ہے 5-6 ہی در آ نہیں سکتا تو اچھا اس میں اب ہاں میں آپ کو جو بتانے والی بات آگے ہوئی ہے کہ اسی طرح یہ تینوں سیلز بھی آکوپائیڈ ہو گئے جیسے یہ 5-6 آکوپائیڈ ہو گیا اسی طرح 138 بھی آکوپائیڈ ہو گیا اب اس کا مطلب ہمارے پاس پانچ نمبروں کی انٹری آگئی 5-6-1-3-8 باقی کون سے مسنگ نمبر بچتے ہیں 2-4 7-9 اب 7 نہیں آئے گا اس کی وجہ سے اسی طرح 2-4-7 2-4-9 2-4-7 اب یہ دیکھیں تو ادھر سے آپ کو مل گیا کہ اچھا اس میں آپ کو ایک اور یہ چیز دیکھیں کہ اس پوری کولم میں 9 صرف اسی جگہ بھی آئے گا نہ ادھر آئے گا نہ ادھر آئے گا ادھر تو ویسے نہیں آنا 9 کی وجہ سے لیکن چونکہ اس بلوگ میں 9 نہیں ہے تو پھر بھی آپ 9 اس کولم میں نہیں لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 9 ادھر آگیا ادھر فکس ہے اسی طرح 7 یہاں اس پورے بلوگ میں اس دو سیلز میں یونیک ہے اسی طرح آپ کو اس پورے کولم میں کہیں پہ بھی 7 کی انٹری نہیں کر سکتے نہ ایدھر نہ ایدھر ادھر تو ویسے ہی نہیں آنی اس کی وجہ سے تو 7 9 جو ہے یہاں پہ ایکسکلیوزی ہو گئے اب آگے جاتے ہیں اس بلوگ کی انٹری کرتے ہیں مسنگ نمبر کون سے ہیں 2-7-8-9 2-7 نہیں آئے گا 8-9 اسی طرح 2-7-8-9 نہیں آئے گا اس کی وجہ سے 2-7-8 2-8-9 یہ انٹری آگئی ہے آپ کے سامنے اچھا اب اور یہ نیچے والے دیکھ لیں یہ والی روج ہو ہے مسنگ نمبر کون سے ہیں 2-7-8-9 2-7-8-9 2-7-8-9 2-7-8 2-7-8-9 اس طرح جتنے مسنگ نمبر ہیں ان کی آپ انٹری کرتے جائیں نوٹس بناتے جائیں ان کا بعد میں آپ کو فائدہ ہوگا ابھی میں سارے نوٹس بنا لیتا ہوں اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ پاوز کرتے ہیں جب تک کہ میں سارے کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے میں سارے نوٹس بنانے کے بعد دوبارہ اس ویڈیو کو آن کرتا ہوں اور پھر ہم اس پزل کو سارے کرنے کی طرف جاتے ہیں اچھا جی ناظرین اب آپ سکرین پہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں نے اس پوری جو پزل باکس ہے یہ پورا جو ٹیبل ہے پزل کا میں نے اس میں نوٹس بنا لی ہیں اب ہم اس نوٹس کی مدد سے جو اس پزل کو سارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ چونکہ اس پورے بلوک میں 9 صرف ان دونوں سیلز میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کولم میں 9 کی گنجائش کہیں بھی نہیں بنتی ہے تو جہاں جہاں اگر 9 کی انٹری کی ہے وہ ہم چیک کر کے اس کو ریموو کر دیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہے اسی طرح اس کولم میں 7 چونکہ اس پورے بلوک میں ان دونوں سیلز میں آنا تھا تو یہاں بھی پورے کولم میں 7 اکوپائیڈ ہو گیا کہیں پر بھی 7 نہیں آ سکتا اب جیسے ہی میں نے نائن اور سیون کی انٹریز کو ختم کیا تو اب یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمیں ہمارے پاس ایک نیکڈ پیر آ گیا ٹو ایٹ کا اب نیکڈ پیر کا مطلب کیا ہے کہ وہ پورے بلوک میں ٹو ایٹ جہاں بھی انٹر ہوگا اس کو میں ریموف کروں گا اور پوری رو میں بھی اگر ٹو ایٹ کہیں چکے یہ رو وائز ہمیں نیکڈ پیر ملا ہے تو پوری رو میں بھی جہاں کہیں ٹو ایٹ ہوگا وہ بھی ہم ریموف کر دیں گے جیسے کہ ادھر سے ٹو ایٹ ریموف کروں گا ٹو ایٹ ریموف کروں گا ایک اور نیکڈ پیر آ گیا اچھا اسی طرح ادھر سے ٹو ایٹ ریموف کروں گا ادھر سے ٹو ایٹ ریموف کروں گا ادھر سے ٹو ایٹ ادھر سے ٹو ایٹ ہمیں ایک اور نیکڈ پیر مل گیا ہے اسی بلوک کے اندر وان فائیو کے نام سے تو ادھر سے جب وان فائیو تو ون تو آنے ہی اوپر ہے تو یہاں پہ فائیو کو جب ختم کریں گے تو ہمارے پاس تھری باقی باز جائے گا ادھر میں تھری کی انٹری کر دوں گا ساتھ ساتھ ہم جیسے ہی میں ڈیٹا انٹر کرتا جاؤں گا ہم سکیننگ بھی کرتے جائیں گے اس نمبر کی تا کہ کہیں اور اگر گنجائش بنتی ہے کسی بھی نمبر کے انٹری کی تو ہم کر سکیں جیسے کہ یہ دیکھیں تھری میں نے ادھر انٹر کیا تو اس بلوک میں تھری باقی کہیں بھی انٹر نہیں ہو سکتا نہ ادھر نہ ادھر اور نہ اس کالم میں تو صرف یہاں پہ تھری کی انٹری بنتی تھی اسی طرح تھری کی انٹری ہم نے کر دی اسی طرح اوپر والے آپ بلوک میں دیکھیں تو تھری کی کہیں بھی انٹری نہیں بن سکتی سوائے سیل کے تو چونکہ ادھر بھی اور ادھر بھی اور یہ سارا آکوپائیڈ ہو گیا ادھر بھی میں تھری انٹری کر دوں گا اسی طرح یہ دیکھیں 3 کا آلماست ہمارے پاس انٹری مکمل ہو گئی چلے اب یہ دیکھیں ادھر اگر نیکڈ پر 1 5 ادھر آکوپائیڈ آ تو 5 ادھر بھی نہیں آئے گا تو ادھر میں 9 انٹر کروں گا اس نے مجھے ایرر دے دیا دیکھتا ہوں کہ کیوں اس نے مجھے ایرر دیا اچھا مجھے لگ رہا ہے میرے نمبر کی مسنگ ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس وقت اس پورا بلوک میں نمبر کون سے ہے مسنگ یہ 9 ادھر آئے گا یہاں ادھر آئے گا لیکن چلیں اس کو چھوڑیں فیلال 7 کی دیکھیں 7 کی تو کہیں بھی انٹری نہیں ہو سکتی ہے سوری یہاں پہ 7 9 آئے گا کیونکہ میں نے مسنگ نمبر میں سے ایک نمبر مس کر دیا تھا 7 9 تو یہاں پہ 7 کی انٹری نہیں تھی تو یہ ہمارے پاس 5 اب یہاں سے ریمو ہو گیا تو ایک اور اسی بلوک کے اندر ہمارے پاس 3 نیکڈ پیر آگئے 7 9 1 5 اور 2 8 اب اس پورے رو میں 1 5 جہاں بھی ہے ہم ریمو کر دیں گے کیونکہ میں بتا ہے کہ اس پوری رو میں 1 5 تو ان دو سیلز میں آکوپائیڈ ہو گیا تو یہاں پر بھی 5 کی انٹریز جو ہے وہ ہم ریمو کر دیتے ہیں اس پوری رو میں جہاں ہمیں نظر آتی ہیں اسی طرح اس پورے کولم میں 7 9 صرف ادھر ہی آنا ہے تو ادھر 7 9 اگر کہیں بھی نظر آ رہا ہے تو ہم ریمو کر دیں گے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تو یہ دو انٹریز بھی ہمارے پاس ہو گئیں چلیں اب آگے دیکھتے ہیں سکیننگ کرتے ہیں بلوکس میں کولمز میں کہاں کہاں انٹریز ہو سکتی ہیں اچھا اب ادھر آئیں ذرا اس بلوک میں دیکھیں یہاں پر 9 آپ کو جیسے بالکل ادھر آپ کو سین نظر آئے تھا دو 9 صرف اس سیلز میں آ رہے تھے اور 7 اس سیلز میں تو اس پورے کولم میں ہم نے کہیں بھی 9 کی انٹری نہیں کی اسی طرح 7 کی نہیں کی اسی طرح ادھر بھی آپ کو نظر آئے تھے کہ 9 صرف اس دو سیلز میں آ رہا ہے اس پورے بلوک میں اور 7 بھی پورے دو سیلز میں آ رہا ہے اس پورے بلوک میں تو یہاں بھی پورے جہاں گئیں ہمیں 9 کی انٹری ہے وہ ریموو کر دیں گے اسی طرح 7 تو کہیں بھی انٹری نہیں ہے کیونکہ اس پورے بلوک میں 7 ہے اور اس میں بھی 7 ہے تو 9 کی ہم نے انٹری یہاں سے ختم کر دی اور یہاں پر ہمارے پاس کیا بچ گیا 9 یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس چلیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ سکیننگ کر کے دیکھتے ہیں اچھا میں اس ویڈیو میں تھوڑا ساپ پوز لیتا جاؤں گا کیونکہ میں سارا اس کو ریویو کر رہا ہوں جیسے کوئی آئیڈیا مجھے آ جائے گا تو میں ویڈیو کو کنٹینیو کر دوں گا تو یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی کچھ چیز چھپا رہا ہوں ساری پزل میں آپ کے سامنے سال کروں گا لیکن چوکہ میں ساری سکیننگ کر رہا ہوں ایک ایک سیل ایک ایک رو ایک ایک بلوک اور ایک ایک کولم کی کہ کہاں کہاں ملٹیپل انٹریز ہیں ان ملٹیپل انٹریز کو ریموف کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا مجھے دیکھ لینے کہاں پہ اس کی انٹری بنتی ہے اچھا آپ دوبارہ میں آپ کو زمین دیکھتا دیکھیں یہ اس کولم کی طرف نظر دوڑائیں یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈن ٹرپل اٹھ ملے یہ دیکھیں 168 168 1689 189 اب یہاں پہ ہم میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ تین نمبر جو ہیں اس سیلز کے لئے آکوپائل ہیں جیسے 168 168 اور یہ 168 یہ تینوں ایک جیسے نمبر ہیں تو ان تینوں سیلز میں 168 168 168 کی گنجائش بنتی ہے تو اوپر والے جو 18 ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے کیونکہ 18 18 18 سیلز میں آسکتا ہے تو یہاں پہ ہم نائن کو لکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ نائن کی گنجائش ہمارے پاس بچ گئی اب اسی طرح جیسے ہم نے نائن کی انٹری کی تو ہمارے پاس یہاں پہ نائن کی انٹری ہمیں مل گی اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر سکیننگ کریں تو یہ پورے بلوگ میں ادھر بھی نہیں نائن آسکتا ادھر بھی نہیں ہم نے اس پورے کولم میں ایک ٹریپل اے نکالا تھا اسی طرح اسی بلوگ میں دیکھیں تو ون سکس ایٹ ون سکس ایٹ اور اگر یہ ون ایٹ یعنی یہاں پہ اگر ہم تین نمبروں کی انٹری کر لیں جیسے کہ ون سکس ایٹ ون سکس ایٹ اور ون ایٹ تو باقی نمبروں کو ہم یہاں سے ریموو کر دیں جیسے کہ یہاں سے فور کو نورس کو ہم ان کرتا ہوں فور کو ریموو کر دیا یہاں سے فور فائیو کو ریموو کر دیا یہاں سے ایٹ تو یہ بھی ہمارا رائٹ ہو گیا جیسے میں نے اس کی اینٹری کی ہمارے پاس ایک اور سکیننگ کے ذریعے ہمیں 4 کی انٹری مل گئی یہاں پر بھی اس کی انٹری کریں گے اسی طرح 4 کی اور دیکھیں کہاں انٹری یہاں پر بھی 4 کی انٹری ہو رہی ہے 4 کی ادھر بھی انٹری ہو رہی ہے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے خود ابزل کا آئیڈیا تو میں نے آپ کو دے دیا جب میں انٹری کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بلوق کے اندر یا کولم کے اندر یا رو کے اندر اس کی اور کہیں بھی انٹری نہیں بنتی ہے جہاں پہ میں اس کی انٹری کر رہا ہوں تو اب یہ والا رہ گیا بلوک صرف ادھر دیکھتے ہیں اس بلوک میں ظاہری بات ہے نہ ادھر آئے گا نہ ادھر آئے گا نہ ہی اس آئے گا تو صرف یہی سیل بچتا ہے فور کے لیے فور کی ساری انٹری ہو گئی اسی طرح اس ٹو کو دیکھیں یہاں پہ سولو ٹو بچ گیا باقی اسی طرح ٹو کی پھر یہ سکس کی انٹری دیکھیں نوٹس بنائے تھے اب صدوقوں کی یہ ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو صدوقوں کی اس ویب سائٹ پہ جب آپ نوٹس بناتے ہیں اور اس بلوک میں اس کولم میں یا اس رو کے اندر جب آپ کسی نمبر کی انٹری کر دیتے ہیں تو پوری جو نوٹس میں جو بلوک کے اندر کولم کے اندر رو کے اندر اس کی جو نوٹس کی انٹری ہوتی ہے یہ صدوقوں کی جو پروگرام ہے پیچھے وہ آٹومیٹک اس نمبر کو ریموو کر دیتا ہے تو ابھی اس کے پاس سیون بچا کسی بلوک کے اندر آگے دیکھتے ہیں اور پوسیبل انٹریز کہاں ہیں سکس میں نے انٹر کیا تھا سکس کی انٹری دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ سکس آ لے لیا یہ میرے سے مستیک ہوئی یہاں پہ سکس آنہ ہی نہیں تھا اب یہاں پہ سکس آ جائے گا وہاں سے ریموو ہو گیا آٹومیٹک اب یہ ون ایٹ کا نیکٹ پیر ہمارے پاس آ گیا یہاں سے ایٹ ہم فارق کریں گے تو تو سیون بچا ہمارے پاس باقی بات جائے گا اسی طرح یہاں سے ٹو ریموو کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹو تو ادھر آکوپائیڈ ہو گیا تو ایٹ نائن کا بھی ہمارے پاس ایک نیکٹ پیر آ گیا اسی طرح ایٹ پھر ہمیں سارے کالم سے ریموو کرنا پڑے گا کیونکہ ایٹ نے تو مست نیچے آنا ہے اور جیسے ہی یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹریپلیٹ ہمیں ہمیں ایک ایک بلوک کے اندر کئی نیکٹ پیر بھی ملنے ہیں اور نیکٹ ٹریپلیٹ بھی ملنے ہمیں اور سکیننگ کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہاں پہ پوسیبل انٹریز ہیں نمبروں کی اب یہ ایٹ یہاں پہ سنگل کینڈیڈیٹ بچتا ہے اس کی انٹری کریں گے اسی طرح یہاں پہ ٹو سنگل کینڈیڈیٹ آ گیا ہمارے پاس اس کی انٹری کریں گے اور سکیننگ کرتے ہیں اب یہاں پہ ون سنگل کینڈیڈیٹ آ گیا ہمارے پاس اب جیسے یہاں پہ کیا تو اس بلوک میں ہمارے پاس یہی بچتا ہے اس کی انٹری کر دیں گے اسی طرح یہ فائف کی جو ہے یہاں سنگل کانڈیڈیٹ آگیا ہمارے پاس یہاں پہ سکس آگیا سکس کو ساتھ ساتھ اپزرگ کرتے جائیں یہ ایٹ آگیا اور میں سکیننگ کر رہا ہوں جہاں کہیں انٹری پوسیبل انٹری بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس پورے کولم میں نائن صرف یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یونیک کانڈیڈیٹ بنتا ہے کیونکہ نائن ایدھر اس وجہ سے نہیں آرہا اس کی وجہ سے اور اس بلوک میں تو نائن ہے کہیں بھی نائن نہیں آنا تو یہی پہ صرف نائن کی انٹری ہوگی اسی طرح اس بلوک میں صرف یہاں پہ نائن کی انٹری ہوگی اور اس بلوک میں یہاں پہ صرف نائن کی انٹری ہوگی ایدھر ہونی ہے نائن ایدھر ہونی ہے تو یہی پہ ہوگی ایدھر بھی نہیں ہونی ہے اس کی وجہ سے تو یہاں پہ ہوگی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ نائن کی سپیس ہوگی یہ آل موسم میں نکالہ پزل ہماری سال ہونے کے بالکل پاس ہے یہاں پہ اس کی سیون کی انٹری ہوگی کیونکہ اور پورے بلوک میں کہیں پر بھی سیون کی انٹری کی پوسیبلیٹیز نہیں ہیں اسی طرح ایدھر سیون کی انٹری ہو جائے گی اور اسی طرح ایدھر سیون کی انٹری ہو جائے گی اور اسی طرح ایدھر سیون کی انٹری ہو جائے گی اب یہ میرا حر prohible ساری solve ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ سارا clue ہمیں ملتا جا رہا ہے جو missing numbers ہیں ان کا یہاں پہ 8 کی انٹری ہوگی پھر یہاں پہ 8 کی انٹری ہوگی اسی طرح یہ ون ہمارے پاس بچ گیا یہاں پہ ون یہاں آئے گا اسی طرح ٹو کی انٹری یہاں کرتے ہیں پھر یہاں ٹو کی انٹری آگئی ہے ہمارے پاس اسی طرح فائیو کی انٹری کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جہاں کہیں جیسے نوٹس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سکیننگ کرنے میں بہت زیادہ سانی ہو جاتی ہے آپ پھر جب پزل بغیرہ سال کرنے کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ کسی نمبر کی انٹری کریں گے تو اس کے متبادل وہ جو نمبر اس کی ملٹیپل انٹریز ہیں جہاں کسی کالن میں بلاغ میں وہ ریموو ہو جائیں گی تو آپ کو پھر اس طرح سولو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ملتے جائیں گے سنگل کینڈیڈیٹس ملتے جائیں گے جس کی آپ انٹریز کرتے جائیں گے جیسے کہ اس رو میں سنگل کینڈیڈیٹ ہے سکس پھر یہاں پہ آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ تھیوریز تو آپ جتنی مرضی پڑھ لیں جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو یہ چیزیں پریکٹیکل سال کر کے دکھاؤں پریکٹیکل جو میں اپلائی کرتا ہوں سٹریٹیجیز ان کو آپ لائف دیکھیں اور میری دو چار ویڈیوز آپ صدوقوں کے اوپر جو میں نے بنائی ہوئی ہیں جو ویری ہارڈ پزلز کو سال کرنے والی یا ایکسپرل لیول کو سال کرنے والی آپ وہ ویڈیوز کو دیکھیں تین چار ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ سٹریٹیجیز کی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ابھی اور دیکھتے ہیں جی کہاں پہ ہم سٹک ہو گیا اب اس پوری رو میں یہ ٹو جو ہے صرف یہاں پہ سنگل کینڈیڈیٹ ہے اسی طرح وہاں آ گیا تو ادھر آ جائے گا اسی طرح یہ فائیو فائیو ادھر آ گیا تو پھر فائیو کی یہاں پہ انٹری بنے گی پھر یہاں پہ بنے گی تو یہ آل موس کچھ سیکنڈز کی بات ہے ہماری یہ پزلز بھی سال ہو گئی پزل سال ہو گئی ہماری ہے اور یہ دیکھیں یہ ایٹ کی انٹری یہ ایٹ کی انٹری اور یہ ایٹ کی انٹری یہ لیں اور یہاں پہ ایٹ کی یہ انٹری اور یہ فائیو یہ میرا خیال لاسٹ کینڈیڈیٹ ہے لیکن یہ ناظرین تھی صدوقوں کی ایکسپر لیول کی پزل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے حالانکہ اس ٹارگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم بیٹا کم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مجھے ٹائم لگا اس کو سکیننگ کرنے کا اور میں نے آپ سے معذرت بھی کی کہ اس دوران میں وقفہ لیتا ہوں تو میں نے اس میں ساری سکیننگ کر کے میں نے ایک دو مسئل جو پرابلم جہاں پہ کہیں سٹک ہو گیا تھا میں نے اس کو سالت گیا ساری پزل خود بخود ہی جو ہے وہ حال ہوتی گئی تو یہ طریقہ کار ہے آپ میری اس ویڈیو کو چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں لائک یا دس لائک کی آپشن بھی آپ کے پاس مجود ہے اگر مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے میں اس طرح کی صدوقوں کی ایکسپر لیول کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تاکہ آپ جتنی زیادہ ویڈیوز دیکھیں گے ویڈیوز دیکھ کے آپ کو لائف سٹریٹیجیز کی امپلیکیشنز وغیرہ دیکھ کے آپ کو سٹریٹیجیز کی سمجھ جائے گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ